کیرسر نیشنل پارک کیرسر نیشنل پارک سوبہ سندھ کا واحد اور پاکستان کا دوسرا بڑا نیشنل پارک جو جنگلی حیات کے وجود اور تحفظ کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے کیرسر دراصل وادی سندھ کا ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو کراچی کے شمال میں ہب ڈیم سے لے کر جامشوروں میں قلعہ رنی کورٹ تک پھیلا ہوا ہے اس پہاڑی سلسلے میں بہت سے چھوٹے بڑے پہاڑ ہیں جن میں مری، موثر، کامبو، ڈمبر، ماہیر اور دیگر شامل ہیں لیکن جس پہاڑ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے کیرثر اور اس ہی کی وجہ سے اس پورے علاقے کو کیرثر رینج یا کیرثر نیشنل پارک کا نام دیا گیا ہے کیرثر پہاڑ اس پورے پہاڑی سلسلے میں سب سے بلندی پر ہے اور یہاں تک پہنچنا انتہائی دشوار گزار ہے یوں تو کیرثر نیشنل پارک میں انواع اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں لیکن جو جانور یہاں کی شان اور پہچان مانا جاتا ہے وہ ہے سندھ آئیبیکس جسے سندھ وائل گورڈ بھی کہتے ہیں یہ انتہائی مضبوط جسم اور ٹانگوں والا جنگلی بکرا ہے جو بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں پر رہنا پسند کرتا ہے نیچے کی گھاٹیوں میں اتر کر آنا اس کی مجبوری ہے اور وہ مجبوری ہے پانی آئیبیکس محض اپنی پیاز بجھانے کے لیے نیچے کی جانب طویل مسافت تیہ کرتا ہے اور پھر کسی جوہر سے جی بھر کر پانی پینے اور خوب اچھی پیٹ پوجہ کے بعد واپس بلندیوں کی جانب چھٹا چلا جاتا ہے آئیبیکس عموماً ریور کی شکل میں سفر کرتے ہیں اور بچوں اور مادہ کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتے یہ نہائیت شرمیلہ اور ہوشیار جانور ہے کسی انسان کی موجودگی کو بہت دور سے بھاپ لیتا ہے اور خطرہ محسوس کرتے ہی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے مون سون بارشوں کے بعد جب کیر تھر کا علاقہ ہریالی سے ڈھک جاتا ہے اور پہاڑوں میں بلندی پر ہی موجود چھوٹے بڑے گڑھے پانی سے بھر جاتے ہیں ایسے میں یہ آئیبیکس نچلے میدانوں کی طرف آنا ترک کر دیتا ہے ان دنوں اگر کوئی آئیبیکس کی تلاش میں کیر تھر جائے تو اسے سورج نکلنے سے پہلے دشوار گزار راستوں اور چٹانوں کو سر کرتے ہوئے بلند ترین چھوٹیوں تک پہنچنا پڑے گا آئیبیکس تک پہنچنا اور اس کی فلم بندی آسان نہیں خطرناک جھاڑیوں کے بیچ گھنٹوں چھپ کر بیٹھے رہنا اور مکمل خاموشی اولین شرط ہے کیر تھر نیشنل پارک میں آئیبیکس کے علاوہ اوڑیال، چنکارا اور کالے ہرن بھی کسیر تعداد میں پائے جاتے ہیں یہ تمام جانور بھی نہائیت ہوشیار ہوتے ہیں اور گھات لگائے بغیر آسانی سے نظر نہیں آتے کیر تھر نیشنل پارک کا علاقہ سن وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام آتا ہے اور یہاں آنے کے لیے محکمے سے باقاعدہ اجازت درکار ہوتی ہے یہاں ہر قسم کے شکار پر مکمل پابندی ہے نیز درختوں اور جھاڑیوں کو غیر ضروری طور پر کاٹنے کی بھی سخت ممانیت ہے سن وائل لائف ڈپارٹمنٹ کا عملہ یہاں کی جنگلی حیات کے تحفظ کا زامن ہے کیر تھر نیشنل پارک میں پائی جانے والی جنگلی حیات یہاں صدیوں سے مقیم ہے لیکن اس کے اطراف بڑھتی ہوئی آبادی، آمدرف اور ارتقائی ضروریات یہاں کی جنگلی حیات کے لیے خطرہ ہیں اگر آج ان جانوروں اور پرندوں اور ان کی آماجگاہوں کو تحفظ نہ دیا گیا تو یہ جانور مستقبل میں ناپید ہو جائیں گے اور ہماری آئندہ نسلیں انہیں جیتا جاکتا دیکھنے کے بجائے محس کتابوں اور فلموں میں ہی دیکھ سکیں گی ان خوبصورت جانوروں اور پرندوں کا مستقبل ہم انسانوں کے مذبت روئیے اور جنگلی حیات کے وجود کی اہمیت سے آگاہی پر منحصر ہوں موسیقی